لاہور سمیت مختلف شہروں میں بازلوں کے ڈیرے لاہور میں بارش سے درجنوں فیڈرز ٹھپ کر گئے سبزازار میں مکان کی چھت گر گئی بچہ جام بہک تین افراد زخمی سکھر لارکانہ پارچنار اور مری سمیت کا علاقوں میں بازل جم کر برسے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان سپریم کورٹ میں آج اہم کیسز کی سمات ہوگی جڑوان شہروں میں پانی کی قلت پر از خود نوٹس کالا باغ جین کی تعمیر کے حوالے سے دائر رخاص پر بھی سمات ہوگی بنگالہ ناجائز تجاویہ ذات از خود نوٹس کیسز بھی آج ہی کے روز لگے گا انسیدات دشتگردی عدالت اسلامباد میں ممبئی حملہ کیسز کی سمات آج ہوگی جید شاروخ اردمن کیسز کی سمات کریں گے گزارت داخلہ ستائید بھارتی گواہوں کے بیانات کرم بند کی جانے سے مطالق ریپورٹ پیش کرے گی اپلیٹ ٹریبونل اسلامباد میں عمران خان کی درخواست پر آج بھی سمات ہوگی ٹریبونل عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹیف پارٹی کی اپیل پر بھی آج فیصلہ سنایا جائے گا آف پانی کیسز میں نیب ایکشن میں شہباز شریف پانچ جلائی کو دوبارہ طلب باغی رہنما زہین قادری فی نیب کے ریڈار میں آگئے کمر السلام اور وسی مجمل کا نو جلائی تک جسمانی ریمان مخالفین کے پاس جھوٹا پروپگینڈا اور کھوکلے نارے ہیں سابق صدر پاکستان آسف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پانچی عوام کی طاقت سے اقتدار میں آ کر ملک کی خدمت کر دی ہے ہماری جد و جہد سماجی انصاف اور برابری کے لیے نون لیگ کو شکست دینے کے لیے جہاں ضروری ہوا سیٹ ایجسمنٹ کریں گے عمران خان کا کہنا ہے ہم فرشتے نہیں انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں شریف برادران یا تو شوق خانم پر حملہ کرتے ہیں یا پھر میری ذاتی زندگی پر نون لیگ کو شکست دینے کے لیے ہر طریقہ اپنائیں گے انتخابی مہم کے لیے ایک افتان کا سکیجول جاری اٹھائیس اور انتظر جون کو لاہور میں انتخابی مہم کی قیادت کریں گے یکم جولائی کو بندو میں جلسہ دو اور تین جولائی کو کراچی میں کارکنان کا لفو گرمائیں گے پاکستان ووٹ دو اپنے کل کے لیے آج ووٹ دو 24 نیوز کا ایک عظم ایک مہم ووٹ روزگار امن انصاف مستحق نظام اور ہر اس مطالبے کے لیے جو روشن مستقبل اور خودمختار پاکستان کا زامن ہو خائد پور میں مسافر کوچ الٹنے کے باعث مسافر زخمی ہو گئے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل دستے زائد مسافروں کی حالت تشویش نہ حافت آباد کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کاروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ ایلیٹ کمانڈوز اور ساس اداروں نے بھی حصہ لیا آپریشن میں دیلا مستویٰ افراد کو حراست ملیا کیا سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور نا بجے کی بولیٹن میں میں ہوں فروا وحی میں ہوں بزر موظم بریٹن کا باقیدہ خاتش کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پری مونسون کی تو آپ کو بتائیں بادروں نے رنگ جمع دیا ہے لاہور میں بارس سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے 174 فیڈرز ٹرپ ہونے سے شہر کی کئی علاقے بجلی سے محروم رہے سبزہزار میں مکان کی شد گر گئی بچہ جان وہاں جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے سکھر لارکانہ پاراچنار اور مری سمیت کئی علاقوں میں بادل جم کر بڑھتے تو موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں بارش ہوئی ہے اور بارش کے باعث جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے تاہم اگر باغوں کے شہر لاہور کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بھی بارش ہوئی رات کو اور بارش کے باعث موسم سہانہ ہو گیا خوشگوار ہو گیا لیکن انتظامیہ کی جو پول ہے وہ کھل گئی 174 فیڈرز ٹرپ ہونے سے شہر کی کئی علاقے تاریخی میں دھوبے رہے اور سبزہزار میں مکان کی چھت گر گئی جس سے ایک بچہ جان وہاں جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے جو میں کھل اس کے علاوہ بات کی جائے دیگر شہروں کی تو سکھر لڑکانہ پاراچنار اور مری سمیت کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے ہیں اور گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد کی صورتیار کو بتائیں گے رکسانات بھی ہوئے لیکن دوسری جانے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے اور ابھی بھی آپ کو بتائیں کہ بارش کے امکانات ہیں اور آج بھی مختلف علاقوں میں بارش ہوتی رہے گی شہر اعلیہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر گھٹاؤں کا راج ہے صبح سے ہی شہر اور گردو نوہ میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جب بلکل بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث موسم خوشگوار ہے مزید جانیں گے اس وقت موسم کیسا ہے علی ریاض سے علی بتائے گا آج کیسا رہے گا موسم جب بلکل گردو نوہ میں صبح سے موسم مہت کچھ ہوا رہے ہیں ایسا ہے صبح سے بادلو کا راج ہے ہلکی بلکل بودھ آبادی کے ساتھ بارش شہر اعلیہ جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ ملتان کے باسی جو کافی عرصہ سے ملتان کی گرمی کی شدت کا جو سامنا کر رہے تھے آج ان کی دعائے رنگ لے آئی ہیں کہ وہ کافی عرصہ دعا کرتے ہیں کب آسمان سے اپنے کرم بارش اور موسم خوشگوار ہو ابھی بودھا بانے کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایا چاہ رہے ہیں اس ٹھنڈی ہوا سے نہ صرف انسان بلکہ درخت بھی محسوس ہوتے نظر آ رہے ہیں درخت ہوا کے ساتھ ساتھ لہرہ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں ایسا لگتے ہیں جیسے آج ملتان کے جو پوری فضاء ہے وہ اس اپنے کرم کے برسنے سے جو بہت زیادہ لصفندوز ہو رہی ہے دوسری جانی میں کا موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ جو اپنے کرم یہ جو برسا ہے یہ آنے والے مزید تین چار دن تک بھی سا برسا رہے گا اور مہکم موسمیات کے مطابق آز زیادہ درجہ حیرت جو ہے وہ 29 سنٹی گریر تک پہنچ جائے گا جبکہ کم سے کم درجہ حیرت جو ہے وہ 30 سنٹی گریر ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کے تناسب جو ہے وہ 53 فیصو ریکارڈ کیا گیا ہے ملتانوں ملتانوں سے بھی دنوار کے جو موسمی ہیں وہ اس موسم کو کافی انجوائے کر رہے ہیں اور آج ان کی دعایاں قبول ہو گئی ہیں اور وہ بہت زیادہ اُلدت فندوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آگا کرنے کے لیے موسم کے والے سے بات کی جائے کر کراچی کی تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا اور مہکم موسمیات نے کہا ہے کہ 2829 جن کو بارشوں کی پیچگوئی کی گئی ہے جس کے بعد موسم وہاں پر بھی خوشکبار ہو جائے گا ہاں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کیا ہوگا کم سے کب ٹیمپریچر کیا ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ سمین نواز بھی ہمیں کوئی زیادہ باز جوائن کریں گی تو آپ کو بتائیں کہ مونسون بارشوں کا باقائدہ طور پر بزر آغاز ہو گیا آہر موسم بڑا خوشکبار ہے لیکن لاہور کی بات نہیں کریں گے ہم صرف شہر قائد کے باسی بھی خوش ہو گئے ہیں کیونکہ مہکم موسمیات نے جو ہے وہ 28 اور 29 جون کو جو ہے وہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے ساتھی ساتھ شہر قائد میں اس وقت ٹیمپریچر 28 سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کس حد تک جائے گا اور کم سے کم کس حد تک جائے گا اسی لیے جو تفصیلات ہیں وہ جانیں گے اپنی نمائندہ سمین نواز سے سمین نواز بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے اس وقت شہر کا ٹیمپریچر کیا ہے شہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے 29 سے 30 کے درمیان اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری تھا زیادہ سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 ڈگری جائے گا لیکن اس وقت اگر جو ہم بات کریں تو موسم جزوی طور پر آلود ہے دھوپ اس وقت کم ہے لیکن گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 65 فیصد سے زیادہ ہے 65 فیصد بتایا جا رہا ہے مونسون کی بارشوں کا اگر ذکر کریں تو آج رات سے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ تیز گرت چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے یعنی کہ بادل خوب گر جیں گے اور بارش جو ہے وہ ہلکی رہے گی رات بھر جاری بھی رہ سکتی ہے اور کل بھی کنٹینیو رہ سکتی ہے پری مونسون بارشوں کے سلسلے میں باقاعدہ آغاز جو مونسون کی بارشوں کا ہوگا وہ پندرہ جولائی سے محکمہ موسمیات کی جانب سے آگاہی دی گئی ہے اس حوالے سے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چونکہ سمندر پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہے لہٰذا پری مونسون کے سلسلے میں بارشیں پندرہ جولائی سے پہلے بھی آ سکتی ہیں اور پہلے بھی یہ بارشیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے سمین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بارشوں کا سلسلہ جو ایک دو روز میں شروع ہو جائے گا ناظرین کراچی میں جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گا تو اس کے لئے انتظامات نے تیاری کیا کیا ہے کیا سیالہ ابھی صورتحال کے پیشنظر شہر اکارت میں کوئی نالوں کی صفائی کا کام شروع کیا جائے سکتا ہے یا پھر نہیں اور اس وقت انتظامیہ نے کیا تیاری کیا اس پر بات کریں گے اپنے مائن دے حبیب خان سے جی حبیب بتائیے گا ہوتا تو ایسے ہے کہ رحمت برستی ہے لیکن انتظامیہ کی ناہری کی وجہ سے رحمت زحمت بن جاتی ہے اس بار کوئی اقدامات کیے گئے ہیں جی بلکل محکمہ موسمیات کے جانب سے جو ہے بودھ کی اور جمعرات کی جو درمیانی شہب ہے اس میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے اور اس کے باوجود جو ہے شہری انتظامیہ کے جانب سے اب تک جو ہے شہر میں برساتی نالوں پر جو ہے صفائی کا کام جو ہے مکمل نہ کیا جا سکا ہے اگر میں آپ کو اس وقت بھی دکھا سکوں میرا کیمرو میں اگر گما سکے تو اس وقت بھی میرے پیچھے جو ہے یہ گرے اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ اس وقت صفائی کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس وقت اور آج کی شب میں ہی جو ہے بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ شہر میں جتنی بھی اٹھارہ برساتی نالے ہیں وہاں پہ تاہل جو صورتحال ہے وہ کچھرے سے ابھی نالے بھرپور ہیں اور صفائی کا عمل جو ہے ابھی بھی مکمل نہیں کیا جا سکا ہے اور اس وقت کہ اگر شہر کی جو دیگر نالوں کی صورتحال کے علاوہ آپ کو جو چھوٹے بڑے جتنے بھی نالے اور ندے نالے ہیں ان سب کی بھی صورتحال کا یہی ابھی یہی حال ہے تو شہرین تظامیہ کی خاصی نائلی دکھائی دے رہی ہے ہمیشہ کی طرح شہر میں جو برساتی نالوں کی ہے صفائی مکمل نہیں کی جا سکی ہے برساتی جو پری مونسون بارشیں ہیں ان محکمہ موسمیت کی جانب سے اس کی پیشن کو ہی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیت کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بودھ اور جمعرات کا بارش کی پیشن کو ہی ہے اس کے باوجود آج میں بودھ کے دن میں کھڑا وہوں اس وقت صفائی کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے وہ بھی ابھی نامکمل ہے حبیب آپ تو بتا رہے تھے کہ جون کی تو ہیں سیچویشن رکھ کریں گے محکمہ موسم کیونکہ خوشگوار ہو چکا ہے تو شہر قائد کے جو باسی ہیں وہ موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں جی بالکل شہر قائد کے باسی اس طرح کے موسم کے منتظر رہتے ہیں اور چونکہ کراچی میں بارشوں کا تسلسل زیادہ عرصے جاری نہیں رہتا اور بہت کم عرصے کے لیے یہ مونسون یا بارشیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں لہذا جب بھی ذرا گرمی کم ہوتی ہے گرمی کی شدت میں کمی آتی ہے تو شہری جو ہیں وہ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے چاہے ورکنگ ڈیز ہو یا پھر ان کے آفیشل ڈیز نہ ہو ویکنڈ ہو یا چھٹیوں کا دن ہو اس کو کسی نفسی طریقے سے منز کر لیتے ہیں اور موقع نکالتے ہیں کہ انجوائے کیا جائے چاہے مورننگ میں آفیس جانے سے پہلے یا پھر اگر آج کل اسکولوں کی چھٹیاں جس طرح سے بچوں کی ہیں تو وہ صبح صویرے ہی پارکوں کا رکھ کر لیتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں اپنی مختلف ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ میں نے بتایا کہ بارشوں کا سلسلہ کراچی میں زیادہ عرصے نہیں رہتا لہٰذا اس مختصر سے وقت کو انجوائے کرنے کے لیے شہری نتنے طریقے جو ہے وہ نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے موسم کو زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے انجوائے کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمین اور حبیب آپ ہوں نے کراچی کے موسم سے آگا کرتے ہیں اور انتظامات کیا کیے ہیں اس حوالے سے آپ نے اگاہ کیا لہور سمیشہ ہے سیرت نکمی نے ان سے ہم جانا ہوں کہ لہور کا موسم کیسا ہے کیونکہ لہور میں بیشتہ رات خوب بارش ہوئی خوب بادل جم کر برسے جی ہاں خوب بادل برسے اور اتنے برسے کہ کچھ لوگوں کی چھتے ٹپکٹا شروع ہو گئی اور انتظامیہ کی جو پول تھی وہ بھی سامنے آگئی کھل کر کلائی کھل گئی ان کی انتظامات کی تو ابوزر ہمارے ساتھ سیرت نکمی موجود ہے لہور سے ان سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے لہور کے موسم کی حوالے سے تو سیرت یہ بتائے گا موسم تو انتہائی خوشکبار ہے اس وقت کیا موسم ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ بارش کب تک جائی رہے گی کیا کہنا ہے مہم موسمیات کا جی بلکل ابوزر لہور شہر کا موسم اس پر کافی تھنڈا اور خوشکبار ہے تھنڈی تھنڈی حوالے چل رہی ہیں ابھی بھی جو ہے وہ ہرکی ہرکی مونہ بادی ہو رہے ہیں جس کے وقت سے تھنڈک کا احساس جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے اور لہور یہ اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ گزرشتہ رات بارش اور بارش کے بعد جو بادل ہے وہ بھی خوب چمکے اور اس کے بعد خوب گرزے بجلی بھی خوب چمکے لیکن بارش جو ہے وہ کافی تیز ہوئی توفانی بارش بھی کہا جا سکتا ہے اس کے لئے جو ہے وہ لہور شہر پر مہربان ہے اس کے لئے جو ابھی کا موسم ہے اس سے ہر کوئی لطفندوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے چلین پرین انسان ہر ایک کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹے ہیں ہر کوئی اس خوبصورت اور حسین موسم سے لطفندوس ہو رہا ہے اس کے لئے اگر درجہ حرارت کی بات کیجئے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 دیگری سینٹیگریٹ جبکہ کم سے کم 25 دیگری سینٹیگریٹ تناسب 70 فیسر دلائے جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آج سارا دن موسم اسی طرح سے تھنڈا خوشگہوار دل فریب رہے گا اور لہور یہ بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے کر سکیں گے مہکمہ موسمیت کے یہی کہنا ہے کہ نہ صرف آج بلکہ آنے والے جو دو سے تین روز ہیں اسی طریقے سے بارش ہوگی مطلب جزوی طور پر عبر علوج رہے گا اور لہور کے واسے جو ہے وہ اس خوشگہوار موسم سے بھرپور طریقے سے بھرپور نوز ہو سکیں گے شکریہ آپ تینوں کا سیرت حبیب اور سمن آپ ہمیں آگا کرتی موسم کے حالے سے اب بات کی جاتی ہے الیکشن کی تو آپ کو بتائیں فیصلہ باد سے بڑی خبر آ چکی ہے فیصلہ باد الیکشن کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ پی پی ایک سو سترہ فیصلہ باد سے عمران شیر علی انتخصات میں ایسا نہیں رہ سکیں گے ان کو ناہل قرار دی دیا گیا ہے ریٹرننگ آفیسر کا عمران شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور کنے کا فیصلہ قلعدم قرار دی دیا گیا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے عمران شیر علی کے حوالے سے بڑی خبر ہے ملک اشو سے مزید جانتے ہیں ملک اشو ادائی کا فیصلہ قلعدم قرار دی دیا گیا اس کی تفصیل کیا ہے یہ فیصلہ باد کے الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ چودری شیر علی کے بیٹے اور عابد شیر علی جو کہ فاقی وزیر ہے ان کے بھائی عمران شیر علی کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نحل قرار دے دیا ہے اور ریٹرنگ آفیسر کی جانت سے عمران شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے فیصلے کو قلعدم قرار دیا گیا ہے اور الیکشن اپلے ٹریبینل نے نفیس مختار کی اپیل کو منظور کیا ہے جسس علی اکبر قریشی نے عمران شیر علی کو الیکشن کے لیے نحل قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں جو اپیل پنندہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران شیر علی جو ہیں وہ ڈیفالٹرز ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی میں یہ بات ذکر نہیں کی مزید یہ بھی کہا گیا کہ ان کی خلاف ذکری بھی جاری ہو چکی ہے ڈیفالٹر کی وہ سوی گیس کے ڈیفالٹر ہیں اور حقیق برکس ریٹرنگ آفتر ان کے کاغذات منظور کیے تو یہ صدا کی گئی کہ عمران شیر علی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں جبکہ عمران شیر علی کے وقیل کا یہ کہنا تھا کہ تمام احساسے ظاہر کیے وہ ڈیفالٹر کے زمرے میں نہیں آتے ریٹرنگ آفتر نے دروس فیصلہ کیا تھا ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا تاہم الیکشن ایپ لیکشن شکریہ ملکر شرف آگاہ کھنے کے لیے مدر سپریم کورٹ میں آج جڑوان شہر میں پانے کی قلت پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوگی کالاباغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے دائے درخواست پر بھی سماعت ہوگی اس کے علاوہ دیگر کیسز ہیں جن میں سماعت ہونی ہیں امانت گشکوری سے اس حوالے سے جانتے ہیں امانت بتائے گا کون کون سے اہم کیسز ہیں جن کی سماعت ہونی ہیں آج سپریم کورٹ میں آج جب الکل آج سپریم کورٹ میں چند اہم کیسز زیرے سماعت آئیں گے جن میں جنوہ شہروں میں پانے کی قلت پر از خود نوٹس نے آگیا در سپریم کورٹ کی جانتے سے اس کی سماعت آج ہوگی اس کے علاوہ کالاباغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے دائے درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی بنی گالا میں ناجائز سجاوزاد از خود نوٹس کی سماعت بھی آج ہونی ہے اور ججز اور سبکاری اسفران کی دوہری شریعت سے مطالق از خود نوٹس کی سماعت بھی آج ہوگی اور کنجابی زبان پر پروہ کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اس کی سماعت بھی آج ہونی ہے انجیوز کی نگرانی اور طریقہ کار سے مطالق درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی اس کے علاوہ جنگ روپ کے مالک نیٹر کیونی رحمان کے خلاف سوہنے ادانت کی درخواست پر سماعت بھی آج ہونی ہے شکریہ آپ ہمیں آگاہ کرتے ہیں امانت کے سکوری ادھر اعتصاب اطالع اسلامباد میں شریف خان جان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی جد محمد بشیر سماعت کریں گے خاجہ حارس کے حتمی دلائل بھی آج جاری رہیں گے سگی چودری سے جانتے ہیں مزید سگی چودری آگاہ کیجے گا آج کی سماعت کے حالے سے جی ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج ساتھ میں روز بھی جاری رہے گی اور حتمی دلائل جو ہیں وہ خاجہ حارس کے جاری رکھیں گے وہ چونکہ نواز شریف اور مریم نواز کو آج بھی حاضری سے استثناء حاصل ہے تو اس لئے آج بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے صرف ان کے وقلہ جو ہیں آج عدالت میں پیش ہوں گے اس کے علاوہ مختلف سوالات کل کیلبری فون سے متعلق اور روبرٹ ریڈلے جو کہ غیر ملکی گواہ تھے اور جس کا ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے بیان کلم بند کیا گیا تھا اس پر خواجہ حارس کی جانے سے بہنس کی گئی اور انہیں ان کے بیان روز قبل اس سے بہت سے سوالات اٹھنے ہیں اور یہ بیان جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آج بھی خواجہ حارس کی جانے سے مختلف دلائل دیے جائیں گے اور مختلف اترازات اٹھائے جائیں گے جبکہ ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پھر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز اپنے ہمتہتمی دلائل کا سسلہ شروع کریں گے اور اسمی دلائل مکمل ہونے کے بعد اس ریفرنس میں فیصلہ محفوظ کر دیا جائے گا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہدایت آ چکی ہیں کہ تینوں ریفرنس جو ہیں ان کا فیصلہ اکٹھا نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ ہوگا تو جو ہی ریول فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کیا جائے گا تو اس کا فیصلہ بھی سنائے جانے کا امکان ہے شکریہ سکیر چودھوی اسلامباد ہائی کورٹ اپائیل ٹرمینل میں ریڈرننگ آفیسر کی جانب سے ہلکہ نے 53 سے کاغذات نامزد کی مسترد کی جانے کے معاملے پر چیرمنن پاکستان طریق انصاف امران خان کی جانب سے دائے درخواست پر آج سامات ہوگی اپائیل ٹرمینل نے امران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے دیکھنا یہ ہوگا کیا آج اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے یا پھر نہیں اسلامباد ہائی کورٹ اپائیل ٹرمینل میں ریڈرنگ آفیسر کی جانب سے ہلکہ نے 53 سے کاغذات نامزد کی مسترد کی جانے کے معاملے پر امران خان کی جانب سے درخواست پر آج سامات ہونی ہے اعتشام قیانی سے مزید جانے گے اعتشام بتائے گا آج سامات ہونی ہے کیا فیصلہ آج سنایا جانے کیا تو وہ کوئی کی جا سکتی ہے جی بالکل فیصلہ آج ہی سنایا جائے جا کیونکہ اپلی ٹرمینل کی جانب سے درخواستوں پر سامات کرنے کا آج آخری دن ہے اور جسیس محسن اکبر کیانی سامات کریں گے آج امران خان کی درخواست پر اور گزشتہ سامات پر امران خان کو عدالت نے ذاتی طور پر طلب کیا تھا جو امران خان کے حلف نامے میں شک این پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا اس پر عدالت نے ان کے جو اٹارنی تھے ان کے وکیل بابر آوان سے کہا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو فل کر سکیں جس پر بابر آوان نے کہا کہ امران خان کے اٹارنی یہاں پر موجود ہیں جس کے بعد علی بخاری جو ان کے اٹارنی ہیں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کاغذات جمع کرانے کا اختیار تھا میرے پاس ان پر لکھنے کا اختیار نہیں ہے جس لئے عدالت نے آج امران خان کو طلب کر رکھا ہے عدالت نے حکم دیا تھا کہ امران خان اکلی سامات پر خود پیش ہوں اور آ کر اپنے حلف نامے پر جو شک این ہے اس کو آ کر فل کریں عدالت نے استفدار کیا تھا بابر آوان سے بارہا استفدار کیا تھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے اس کو فل کرنے کا یا نہیں بابر آوان نے تو جواب کیا تھا کہ ہمارے پاس اختیار ہے لیکن علی بخاری نے اس حلف نامے پر لکھنے سے انکار کیا تھا آج امران خان پیش ہوں گے اور ان کی جانب سے وہ حلف نامے میں جو شک خالی چھوڑی گئی تھی اس کو فل کیا جانا ہے اس کو فل ہونے کے بعد امران خان کے کارزاتے نام تکی پر یہ جو اعتراض ہے یہ ختم ہو جائے گا جبکہ دوسری جانب پاکستان جسٹس اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا تھا ٹھیک ہے شکریہ آئیت شام آگا کرنے کے لیے عالمی منظر نامے کا روح کرتے ہوئے قبر شامل کریں گے ہالینڈ سے جہاں کے پبلک مقامات پر نقاب لینے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ایوانے والا نے پابندی کا بل بھی منظور کر لیا ہے نئی قانون سازی کے تحت پبلک چانسپورٹرز تعلیمی ادارے سہت کے ادارے اور اسپطالوں میں نقاب لینے پر پابندی ہوگی بلکی منظوری پر دائیں بائیں کے انتہا پسند رہنما گیلٹ وولٹرز نے کہا ہے کہ یہ ہالینڈ میں ڈی اسلامائزیشن کی جانب پہلا قدم ہے اب ان کا اگلا حدف نیڈل لینڈز کی تمام مساجد کو بند کرنا ہوگا تو آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہالینڈ کے پبلک مقامات پر جو ہے وہ نقاب لینے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے امین مقام اور آفتاب شیر پاؤ کے بعد سابق وزیراعال امین حیدر ہوتی بھی اپنی بیوی سے غریب نکلے سابق وزیراعال 51 کروڑ اور ان کی اہلیہ 52 کروڑ اساسوں کی مالک نکلیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے آفتاب مومنز آفتاب مومن آلدہ کیجئے گا آجی پاکستان مصنبیق کے صوبائی صدر امین مقام اور اس طرح قومی وطن پارٹی کے جو رہنما ہے آفتاب حمد خان شرپاؤ تو اس کے بعد جو امین حیدر ہوتی ہے جو سابق وزیراعال خیبر پاکن فا بیوام اسی پارٹی کی جانس پر رہ چکے ہیں تو وہ بھی اپنے بیوی سے غریب نکلے اور ایشن کمیشن پاکستان کے ساتھ تنیوں ہیں اساسیں جو تفصیل جمع کر رہی ہے تو اس میں اساسوں کی کل مالیت وہ اکاون کرونا ہے جبکہ اس کی احریہ اور اس سے مالدار ہیں اور جو اساسوں کے مبارن کروڑے ہیں ہمیں رہے درہوٹی نے اساسوں میں اٹھ سو پچاس کے لئے اراجی ظاہر کیا ہے جو کروڑوں کی مالیت کی بنتی ہے اور اس ساتھ سالسات تو جنگہ مردان میں گئے دو ظاہر کی گیا ہے سابق وزیراعال کے اساسوں میں دو آزار تیرہ دو آزار سولہ کے مالد دو جو کروڑا کروڑا مردان جو لقوں کی مالیت کے بنتے ہیں تو وہ ظاہر کی گئے ہیں سالساتوں میں ایک سو بیس تورے سو نابی ظاہر کی گیا ہے اور اس طرح جو مزید تفصیلات پر وہ میں جمع کر رہ دی گئی ہے اور آفتا میں مفقان چیرپاو اور امیر مقام کے بعد سالے پجید بیوی سے غریب نکلے ہیں اور اس طرح ان کے دویے کے مالیت جو اساسوں کے مالیت ہیں وہ باہت طور پر ہیں اور اس کے خود اپنے کا ان کو اگرہ پر ظاہر کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آفتا طریقہ انصاف کے مرکزی رہنما اینے اچھتر ناروال کے امیدوار اور ابراہلوحق کی بات کر رہے ہیں ایسی کے اساس جات کی تفصیلات رونیفو نیوز نے حاصل کر لی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نواندے یاسر عرفات سے یاسر عرفات بتائے گا کتنی مالیت کے اساس جات رکھتے ہیں عبرالوحق مالیت ایک پور دس لاکھ رکھتے ہیں بھارالوحق نے دو پور گیرہ لاکھ اکھانے میں زار لاہور آفیس کی ان میں بس رمائے کر رکھی ہے ان کے پاس ایک بی ایم وی کار ہے ایک چیوٹی پرولا کار ہے جن کی مالیت ایک پور دس لاکھ اور دیس سولہ کاری ہے فاروق ستار نے بہادر آباد والوں کا ساتھ دیا تو شاہد پاشا کی سربراہی میں تیسرا گروپ بھی پی آئی بی اور بہادر آباد گروپ کے بعد شاہد پاشا کی سربراہی میں نظریاتی گروپ نے انٹری دے دی کامرہ ٹیسوری بھی سرگرم ہو گئے اور فاروق ستار سمیت تمام رہنوباؤں کو عودوں پر بال کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا شاہد پاشا کی سربراہی میں چلنے والی نظریاتی گروپ نے تین مطالبات رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دی ہے پہلا کرب جب لوگوں کو احتساب کرو دوسر شہدہ اور حسیروں کی فیملیز کو ٹکٹ دو جبکہ تیسرا مطالبہ فاروق ستار سمیت تمام رفقہ کو اپنے عودوں پر بہال کیا جائے دوسری جانیب ایمکیم لیور ڈیویزن کے انچارج کاشیف انجینیر کا ویڈیو بیغام بھی سامنے آ گیا کاشیف انجینیر کہتے ہیں کہ تنظیم کو اب بھی پانچ فروری کی حیثیت پر بہال نہیں کیا گیا جو لوگ حساب مانگ لیں ان سب کو بٹھا دیا گیا رابطہ کمیٹی کے لوگ ڈھونگ رچا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں لوگ ڈیویڈ ہو جائیں اور جو لوگ آپ سے حساب مانگ لیں بھلے وہ کامنٹسوری کی شکل میں ہو شاید پاشا کی شکل میں ہو صفیہ باجی کی شکل میں ہو یا کاشیف انجینیر کی شکل میں ہو ان سب کو آپ بٹھا دوں گے بھائی کتنے لوگوں بٹھاؤ گے یہ تو کارکران سوال کر رہی ہے عوام سوال کر رہے ہیں آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے ادھر ایمکیم بھادراباد نے ناراض ایروماؤں کو منانے کا ٹاکس سردار احمد کو دیا مگر سردار احمد دیئے گئے ٹاکس کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے فہاد کمر ٹوئنٹی فور نیوز کراچی ٹکیٹس کی بندر بانٹ کے خلاف ایمکیم پاکستان کے ڈپٹک گنوینر آمر خان کے خلاف محاص کھل چکادہ کمیٹی نامنظور کی وال ٹاکنگ شروع کر دی گئی ہے ایمکیم پاکستان سے ناراض گروپ نیر شہر کے مختلف علاقوں میں آمر خان کے خلاف وال ٹاکنگ شروع کر دی ہے دیواروں پر رابطہ کمیٹی نامنظور کے نارے درج ہیں ایمکیم پاکستان کی ٹکیٹس کی بندر بانٹ پر پارٹی کے اندر اور باہر اختلاف ایک روز پہلے ٹکیٹس نہ ملنے پر ایمکیم کے شہید کارکنگ کی بہن نے ٹکیٹس نہ ملنے پر حل سطح پر شدید احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں گے نون لیگ کے سب شہراز شریف انتخابی مہم کے سلسلے میں کراچی میں ہیں جہاں ان کی سرگرمیوں کے بجائے ان کے چٹکلے موضوع بحث بلے ہوئے ہیں حبیب خان کی یہ ریپورٹ دیکھئے مسلمی نون کے صدر شہباز شریف نے دو روز کراچی میں پارٹی کی انتخابی مہم بھر پور انداز میں چلائی اس دوران انہیں جہاں پارٹی کا بیانیاں پیش کرنا پڑا وہیں انہیں گن گنانا بھی پڑا اور ایک جگہ تو انہوں نے تنزیہ انداز بھی خوب اپنایا بولے پان کھانے والوں کے کراچی کو لاہور جیسا بنا کر دکھائیں گے جو پان کھانے والے ان کے کراچی کو میں لاہور بناوں گا انشاءاللہ اور جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو کراچی میں انشاءاللہ لاہور سے بہتر بنا کر دوں کراچی کے شہریوں پر میٹھے انداز میں تنز کے نشتر چلانے پر تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے بیان کو توہین آمیز قرار دیا جب شہباز شریف سے سوال کیا گیا خلائی مخلوق کے حوالے سے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے برخلاف مسکراتے ہوئے خلائی مخلوق سے ہی لاعلمی کا اظہار کر دیا قرآن کریم میں جنات کا ذکر آتا ہے خلائی مخلوق جنات کا ذکر آتا ہے شہباز شریف دو روز تک کراچی والوں کو یقین دلاتے رہے کہ اب کی بار اگر وہ کامیاب ہو گئے تو شہریوں کے سبھی دکھوں کا مدعوہ کریں گے اور شہر قائد کو جنوبی ایشیا کا بہترین شہر بنا کر ہی دم لیں گے لیکن وعدہ پورا کرنے کے لیے ووٹ شرط اول ہے صاف پانی کیس کی بات کرتے ہیں جس میں گرفتار بولزم انجینئر کورنر اسلام راجہ اور وسیم اجمل سابق سبائی وزیر اور نون لیگ کے باغی زائم قادری کو بھی نیب کا بلاب آ گیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما کمر الاسلام کو تو نیب نے دھرا ہی تھا ساتھ ہی سابق وزیر اعلی شہباز شریف کو بھی طلبی کیام نوٹس بھیجوا دیا سابق سبائی وزیر زائم قادری بھی نیب میں پیش ہوں گے شہباز شریف پانجرائی کو نیب میں حاضری دیں گے اس سے پہلے سافانی کمپنی سکینڈل میں سابق چیرمن کمر الاسلام اور کمپنی کے سابق سی ای او پسیم اجمل کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائیا گیا نیب نے عدالت کو بتایا کہ کمر الاسلام پر چوراسی وارٹریٹمنٹ پلانٹس کا ٹھیکہ مہنگے داموں دینے کا الزام ہے پلانٹ چار تحصیلوں حاصل پر منچناباد خانپور اور لو دھرہ میں لگنے تھے جبکہ چیف ایگزیکٹیف پر کمپنی کے کاغذات میں تبدیلیاں کرنے کا الزام ہے نیب الزامات کے جواب نے ایک کمر الاسلام راجہ کا کہنا تھا میں نے کوئی کرپشن نہیں کی سارا کام پارلیمانی بورٹ کرتا تھا نو لی کے انتخابی امیدوار کا مزید کہنا تھا صرف الیکشن کی وجہ سے پکڑا گیا تاکہ حریف ازدانہ انتخابی موہم جاری رکھ سکیں جبکہ ایڈفوکیٹ فرحاد علی شاہ نے موقع اکتیار کیا کہ چیف ایگزیکٹیف کو ناجائز ملووث کیا گیا ازالت نے فریکین کے موقع سننے کے بعد نو جولائی تک جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا ادھر نولی کے قائد میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی نظر پاکستان کی عام انتخابات پر رہیں گے افتاریاں شکوک و شباب کو جنم دیتی ہیں پاکستان جا کر الیکشن مہم میں حصہ رہنے کی خواہش ہے وہ لانن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے سورتحال بڑی افسوسناک ہے میں جیسے پہل کل بھی کہا تھا اور بہت سارے یہ اپنا شکوک و شباب کو جنم دیتی ہے یہ سورتحال اور اس طرح سے یہ پکڑ دکڑ جو ہے وہ ٹھیک نہیں اور ایک ایسے آدمی کو پکڑا گیا ہے جو چند دن پہلے اس کو بلکل ایک صاف یا شفاف نہیں ہوں گے تو اس سے آئندہ آنے والے وقت میں بہت اور مسائل جنم لیں گے جانتے ہیں کہ جانا چاہتا ہوں الیکشنز گندر جا کے پاٹسپیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں شامل ہونا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے لیے بلوچستان اور پنجاب سے بری خبر آگئی ہے سبائی صدریار محمد اند کو ہونا پڑ گیا نصراللہ درشق بھی الیکشن سے آؤٹ ہو گئے دوسری جانب نول لیگ کو لودھرہ اور اپیٹ آباد میں شریف مشکلات کا سامنا ہے تو آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے لیے بلوچستان اور پنجاب سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی اپنی ٹرائبونل نے یار محمد رن کو انہ 260 سے الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا انہیں 194 میں راجنپور سے پی ٹی آئی کے امیدوار نصراللہ درشق بھی الیکشن سے آؤٹ ہو گئے ٹرائبونل نے اساس چھوانے پر دونوں امیدوار کی اپیلیں مسترد کر دی ہیدراباد میں ٹکٹو کی تقسیم پر پی ٹی آئی ارکان نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا انہ 10 شانگلہ میں پی ٹی آئی نے یوٹن لے لیا اور امیر مقام کے مقابلے میں نئے امیدوار وکار خان کو لے آئے مردان میں بھی ٹکٹو کی غیر منصفانہ تقسیم پر پی ٹی آئی سبانی کھڑ نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار مہر ارشاد سیال کی حمایت کا اعلان کیا لودھرہ میں نون لیگ کے درینہ کارکن اقبال شاہ اور پیر آمل اقبال شاہ ٹکٹ حاصل نہ کا فیصلہ کیا ہے بھی نبھائے مخالفین نے دھانلی اور جو دروازے سے اقتدار میں آ کر عوام کو انتقام کا نشانہ بنایا جبکہ پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے اقتدار میں آ کر ملک کی خدمت کرتی ہے پاکستان طریقہ انصاف امران خان نے ٹکٹ سے محروم مردان کے ناراض سابق سبائی وزیر افتقال محمد کو سینٹ کے ٹکٹ دینے کے بعدے پر منا لیا امران خان کا کہنا ہے کہ درخواست کرتا ہوں کہ افتقال محمد ہمارے ساتھ رہیں یہ الیکشن تاریخ کا اہم تارین الیکشن ہے جو قوم کی تقدیر بدلے گا مزید تفصیلات جانیں منظور حسین سے منظور حسین بتائے گا بلاخر کپتان کی کوشش رنگ لے آئی ہاں بلاخر 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 امران قوم کی تقدیر بر لے گا ہمیں امران قوم کی ضرورت ہے امران قوم کی ترجمان کریں گے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا منظور بلاخر امران را بلاخر امران صاحب امران بیٹھے سیر پولیٹوشن ہم میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں ٹکٹ اس پر یہ ہمارا قویٹڈ ہے اور اس کی وجہ سے میں ان کو جن کیا ان کو جو ہمیں دینا چاہیے نیشنل سیبلی کی سید سپے تو میں ان کو ریکویسٹ کروں اختخار محمد کو کہ ہمارے ساتھ رہے میں ان کو محمد قوم کو یہ ریپریزنٹ کریں گے سینٹ کے اندر ہم انشاءاللہ سینٹ کی سید دیں گے اور ضرورت ہے محمد قوم کی تاریخی الیکشن آرہا ہے جس میں انشاءاللہ ایک ملک کی تقدیر بدلے گی تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ محمد قوم سپورٹ کرے مردان میں سابق وزیر آزم پاکستان شاہد خاکہ نباسی اور فواد چودری کی قسمت کے فیصلے آج ہوں گے اپیلل ٹربینل آج دونوں رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنائے گا آج فیصلہ سنائے سکے اپیلل ٹربینل میں شاہد خاکہ نباسی اور فواد چودری کے حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا کیا فیصلہ آتا ہے کیا یہ دونوں شخصیات جو ہیں الیکشن لڑ سکتی ہیں یا پھر نہیں فیصلہ آج 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 دونوں رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنائے گا یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آپ کو یہاں پر بتائیں کہ انجینئر کبر اسلام کے بیٹے کی جانب سے بھی بزرگ خبر سامنے آئی جی بلکر ان کے بیٹے بھی آج انتخابی مہم حصہ لینے کے لیے آج وہاں پہنچیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ آج پارٹی ٹکٹ بھی جمع کروائے گا کبر اسلام کا کم سن بچہ ہے بارہ سار کا بچہ ہے جو کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے کاغذات جمع کروارہ رہا ہے اور میدان میں آ رہا ہے گزشتہ روز اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ ان کے والد جو ہیں وہ نیب میں زیر حراست ہیں تو وہ دوسری دانے اٹھو پاکستانیوں اپنے کل کے لیے ووٹ دو اپنے مستقبل کے لیے انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے تعلیم صحت اور جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے ٹوٹی فو نیوز نے ملک بھر میں ووٹ کی اہمیت اجاغر کرنے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کرنی ہماری کیمپین یہ ہے کہ ووٹ تو لوگوں کو اس ووٹ کے کامل کیا جائے زیادہ زیادہ لوگ آئیں اور اس نظام کا حصہ بنیں آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر نظام تو آپ پر مستقبل ہے آپ کا ایک ووٹ کسی اماندار اور باشاو نمائندے کو پارلمنٹ ملا سکتا ہے جو لڑے گا آپ کے حق کے پاکستان کے مفات کے ووٹ ہی مستقبل ہے آج اور عمران خان نے پیش موقع پر شک این میں لکھا ہے کہ میں نے شاکت خانم اسپطال بنایا اور نمال یونیورسٹی بھی بنائی اس کے ساتھ عبام کو آئینی حقوق کی جدوجہد کرنے کا شعور بھی دیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے شیرمن عمران خان اپلی ٹرائبونل میں پیش ہوئے اور انہوں نے شک این فل کر دی ہے اور شک این میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے شاکت خانم اسپطال بنایا نمال یونیورسٹی بھی بنائی یہ ساتھ ساتھ عوام کو آئینی حقوق کی جدوجہد کا کام بھی انہوں نہیں کیا شعور اجاغر کی عوام میں عمران خان نے شک این فل کرتے ہوئے یہ بھی لکھا جی بالکل اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شک این فل کرنے کے بعد کاغذات میں جو مصدر کی گئے تھے وہ ختم ہوتا ہے یا بھی نہیں این ایمیران خان الیکشن یہاں سے لڑ سکیں گے یا پھر نہیں آج فیصلہ ہو جائے گا جو شک جو نہیں انہوں نے فل کی تھی وہ اب انہوں نے فل کر دی ہے اور اب اس کے بعد فیصلہ آج آ جائے گا ایمیران خان خود پیش ہوئے خود بلوائے گیا تھا ان کو اور آج وہ پیش ہو کر انہیں شک بھی فل کر دی ہے